سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اس زون کو زیادہ سراج جاتا ہے کیونکہ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں اور کاروائیاں کرتے ہو نظر آتے ہیں بلکہ جو ہمیں ڈیڈ لائن دی جاتی ہے پروگرام کے اندر یہ بھی میں بڑے وصوف کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگلے دن وہ کاروائی ہو جاتی ہے اس کے اندر تو اپریشیٹ کرنا ان کو چاہیے بہرحال اس وقت بات کریں گے ایک ایسے گروہ کے حوالے سے جو دس سے زیادہ قتل کر چکا تھا جس کا اطراف کیا گیا اور کافی کاروائیوں میں اور وارداتوں کے اندر یہ ملوث بھی رہے ہیں اور سرگرہ سمیت یہ گروہ پکڑا گیا ہے بہرحال اب کچھ انکشافات یہ کیے جارہے ہیں کہ پی ایس پی کا کارکن ہے پھر اس میں وضعات دی گئی کہ وہ پہلے ایم کیم سے اس کا تعلق تھا پھر اس میں پی ایس پی میں آ گیا پھر اب کیا معاملاتیں ذرا اسی پر جانیں گے ہمارے ساتھ ایس پی گلشن رانہ ماروز صاحب موجود ہیں سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے سر پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اس کاروائی کے حوالے سے جو کاروائی کی گئی ہے اوویسلی قابل تحسین ہے آپ لوگ یہ ذرا سا جاننا چاہوں گا کہ یہ جو گروہ ہے کب کاروائیاں کرتا تھا کیا ٹائم پیریٹ تھا اس کا اور یہ پکڑا گیا ہے کیا اطراف کیا ہے اس نے جی بہت شکریہ آپ کی تعریف کا اور بلکل یہ سات ممبر پہ مبنی ایک گروہ تھا جو رات گئے وارداتیں کرتا تھا اور بیسیکلی یہ پہلے انیشلی ٹارگٹ کلر ان میں سے دو افراد پہلے ٹارگٹ کلنگ میں ملوظت رہے ہیں نائنٹیز کے انڈ میں یہ ایسٹیکی میں سے پھر یہ ایمکو ایم میں آگئے پھر یہ پی ایسٹی میں آگئے تو جب کراچی کے حالات روڑ سے بہتر ہوئے اور ٹارگٹ کلنگ اور اس سارا وہ سیٹ اپ ختم ہوا تو اس طرح کے چھوٹڑ گروہ بن گئے جنہوں نے ہاؤس روبریز کرنا شروع کرتی ہیں تو یہ گروہ بیسیکلی رات کے ٹائم پہ زیادہ وارداتیں کرتا تھا بارہ بجے سے صبح آٹھ بجے کے درمیان میں ٹھیک ہے اور یہ چھے لوگوں پہ اپنی گروہ تھا جو ایک کار یوز کرتا اور چار لوگ کار میں سوار آتے تھے اور دو لوگ موٹر سائیکل پہ یہ زیادہ تر اس طرح کے بنگلے چوز کرتے ہیں جہاں پہ باہر کیمرہ نہ ہو دیوار چوٹی ہو یا اوپر کوئی گریل یا کوئی تار نہ لگی ہو تو اس طرح کے گھر کو یہ چوز کرتے ہیں تو فیلحال تو انہوں نے تقریباً پچھلے ایک سے ڈیٹھ سال کے عرصے میں پچاس سے زیادہ وارداتیں کی ہیں اور ابھی تک ایک دن میں ایک دن کی تفریش میں انہوں نے اٹھارہ بنگلوں کی خود نشان دہی کی ہے اور جن میں سے نو سے زیادہ جو بنگلوں کا جب ہم نے چیک کیا تو ان کی ہمیں ایف آئی آر بھی کنسرنٹ تھانوں میں ملی بلچن اقبال میں ہے اچھا انویسٹیگیشن کے دوران کیا معلوم ہے پورا گروہ پکڑا گیا ہے یا ابھی بھی کچھ لوگ مفرور ہیں جی سات میں سے پانچ لوگ ہماری کسٹڈی میں ہیں ان میں سے دو لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی ہم نہیں پکڑ پائے مگر ان کے لیے ہم نے چھاپا مار ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں اور ہمارا کام جاری ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا میں کلیر کرنا چاہوں گا یہ کہ اعتراف کیا ہے پی ایس پی کا کارکون تھا یا پی ایس پی کا کوئی موقف آیا اس پر نہیں پی ایس پی سے ہم نے رابطہ نہیں کیا مگر یہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھے یہ بیسکلی اس طرح لوگ شلٹر ڈونڈ رہے ہوتے ہیں پارٹی کو بھی شاید نہ پتا ہو کہ اتنا زیادہ کرمینل ریکارڈ میمبر تو کوئی بھی بند سکتا ہے تو اس حوالے سے ہماری انویسٹیگیشن کی زیادہ جو سمت رہی ہے وہ ہاؤس رابریز پر رہی ہے کیونکہ ابھی یہ ہاؤس رابریز کر رہا تھا تب پریویسلی ان کیسوں میں یہ جیل میں بھی رہے ہیں اور اس میں یہ جیل میں صلاح بھی کٹ کے آئے ہیں اچھا یہ ایک بڑی الارمنگ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وسیم عرف کمانڈو بھی اس میں موجود ہے نا یہ شخص اس نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دیئے کہ سیاسی اور ذاتی دشمنی کے بنا پر قتل و غارت کرتا رہا ہوں اور دس سے زیادہ قتل کی ہیں اور بارہ سالہ لڑکی کا بھی اس میں جو ہے وہ قتل کا اعتراف کیا ہے سر تو یہ سیاسی بنیادوں پر اور ذاتی بنیادوں پر کافی الارمنگ سیچویشن نہیں ہے یہ کہ پارٹی کا شلٹر ملے کر یہ اس طرح کام کی جا رہا ہے یہ بالکل الارمنگ سیچویشن کراٹی میں جس طرح سے رہی ہے وہ سب کے تامنے ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے مگر کم سے کم اب ان لوگوں کا سیاسی سرگرمیاں چھوڑ کے جو کرائم میں آرے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں بہتری ہے پہلے کیسی چیزیں نہیں ہیں اب ان کو پیسے کمانے کے لیے کرائم میں آنا پڑ رہا ہے یا اس چیزوں میں اور وہاں پہ ہم ان کو انشاءاللہ پکڑ بھی رہے ہیں چلے یہ آپ کی بہت اچھی کاروائی ہے لیکن ایک تھوڑا سا میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کیونکہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا اگر سیاسی بنیادوں پر شیلٹر لے کر کوئی کاروائی کی جاتے ہیں انہوں نے پھر کوئی نشاندہی کی ہوگی کچھ نام آپ کے سامنے رکھے گئے ہوں گے تو کوئی ایسی کڑیاں ملتی نظر آ رہی ہیں جو انہوں نے ابھی تک کتنی تفتیش ہم نے کی ہیں تمام نام ماضی کے ہیں اور تمام نام کسی نہ کسی جگہ پہ سزا لے رہے ہیں یا جھیل میں ہیں کوئی نیا نام انہوں نے سامنے نہیں کوئی بڑا سیاسی فگر سامنے نہیں آیا اس میں نہیں کوئی کرنچ سیاسی فگر یا بڑا سیاسی فگر سامنے نہیں آیا یہ پرانے نام ہی لے کر رہے ہیں اور پرانے ٹائموں کی بات ہے نائنٹیز کے اور ٹو تھاؤزنٹ کے سٹارٹ پرانے اگر کسی کا نام لے رہے ہیں وہ اگر اب یہ ایکزس کرتے ہیں تو ان پر دوبارہ ایف آئی آر نہیں ہوگی پھر کیا دیفنیٹلی اگر ان کا نام اگر تفتیش میں کیونکہ تفتیش ابھی جاری ہے اور باقی ازلاح سے باقی تھانوں سے بھی انویسٹیگیشن کی ٹیمیں آ رہی ہیں اور وہ ان کی شناسٹری بھی کر رہی ہیں ان سے بیانات بھی یہ تھوڑا سا اور کلیر کرنا چاہوں گا یہ جو ایمکیوم میں تھے حقیقی میں تھے تو یہ جو ان کی جو یہ ماضی ہے قتل و غارت والا یہ ماضی کا انسا ہے یہ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس نائنٹی سیون کا ٹائم پیریڈ کے اندر کی ایف آئی آ رہے ہیں ان پر نائنٹی نائن میں بھی ہے غالبن وہ ابھی جو فیل حال جو ہیں ان کا مین فوکس ہاؤس روبری ہے اسی پر بات کرنا چاہوں گا آگے کہ اوویسلی یہ گروہ پکڑا گیا ہے بہت اپریشیئٹ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو لیکن آگے بھی جس طرح سے کرائم کنٹرول نہیں کیا جا رہا گلی محلے کے اندر دن دہار ہے جس طرح سے موبائل فون چھین لیا جاتا ہے گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں موٹر سایکل چھین لی جاتی ہیں یہ پہلے اتنا ریشو نہیں تھا بڑھتا ہوا نظر نہیں آرہا سر کیا دوسرے زونز کی بھی بات اگر میں کروں دیکھیں اس کے لیے بلکل کرائم کا ہمیشہ ایک پیٹرن رہا ہے کہ یہ ایک ویو آتی ہے اور پولیس پر اپنی افرٹ کرتی ہے ویو آتی ہے ویو آتی ہے پھر ایک پیٹرٹ آتا ہے کہ یہ کرائم کو اگر آپ دیکھ لے پچھلے آپ دس سال کے ڈیٹا نکال کر دیئے تو ہمیشہ ایک مہینہ یا دو مہینہ اس طرح گیاتے ہیں جب کرائم اوپر جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کرائم کے لیے اقدامات کیا لے رہے ہیں ابھی یہ ہے کہ ہماری جو ہم نے ایک موڈرن بنیادوں کے پر ایک پٹرولنگ پلان بنایا ہے جس کے لئے ہم نے وارداتوں کے تحت کرائم میپنگ کر کے گوگل میک پہ ہم نے ہوت سپورٹ بنائے ہیں ہوت سپورٹ کے علاوہ ہمیں مجھے گلشم تھانے شرف ایک تھانے کے لئے مجھے تین ایڈیشنل موبائلز دی گئی ہیں اور دس موڈ سائکلیں دی گئی ہیں 150 cc ایڈیشنل آئی جی صاحب کی طرف سے ڈی ای جی صاحب کی طرف سے ان میں ٹریکر لگے ہیں اور ہم ان کو ہم نے پوائنٹ دی ہیں ان کا روٹ اور بیٹس بنائے ہوئے جو ہم چیک کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو فردر کاروائی ہیں کیونکہ پچھلے ہفتے بھی شاید آپ کو یاد ہو ایک ہماری انسانے میں ایک نو افراد کا گینگ بھی بس کیا تھا آپ کا ایسٹ زون کافی ایکٹیف نظر آتا ہے کوئی خاص وجہ ہے کیا موٹیویٹ کیا جاتا ہے الکاروں کو یا پھر کیا کوئی خاص گرومنگ یا ٹریننگ دی جاتی ہے دیکھیں ایسٹ میں کرائم بھی زیادہ ہے اور افتران اور یعنی کہ سپورٹ تمام افتران یعنی کہ تمام جلوں میں ہی کرتے ہوں گے کیونکہ میں تو صرف یہی صرف کیا باقی جنگوں پر میں نے صرف نہیں کیا تو میں کومنٹ نہیں چاہتا کمپیرزن کیلئے بہترحال بہت شکریہ آپ اور ایسی کاروائیاں ہوتی رہنی چاہیے ایس پی گلشن رانہ مارو صاحب موجود تھے اور اوویسلی جو گروہ پکڑا گیا ہے یہ رابریز کرتا تھا پسلے ادوار کے اندر یہ قتل و غارت بھی کرتا رہا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا سرگنا کی جانب سے کہ ہم سیاسی بنیادوں پر قتل کرتے رہے ہیں کچھ ہو سکتا ہے کہ انویسٹیکیشن کے اندر کچھ شخصیات کے نام بھی سامنے آنے لگے اور ہو سکتا ہے ان پر ایف آئی آر بھی کٹنے کا خطشہ ہو اب یہ گروہ پکڑے جاتے ہیں اور جو سیاسی حصور سوخ رکھتے ہیں اوویسلی پھر وہ سیاسی پولٹیکل وکٹمائزیشن کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور پولٹیکل انفلونس میں رہتے ہوئے وہ لوگوں کے شیلٹر میں رہتے ہوئے قتل و غارت کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ان کا اتصاب کب ہوتا ہے بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اور آپ لوگوں کے فیڈبیک کا میں منتظر ہوں آپ نے اپنا فیڈبیک مشتر ضرور پہنچانے جب تک لئے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ